کسی بھی شخص کے اوپر مصیبت کی گھڑی آتی ہے تو اس گھڑی میں وہ یہ دعائیں پڑتا ہے مصیبت کے وقت میں وہ یہ دعائیں پڑتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے سیئی مسلم کی روایت ہے امی سلمہ رضی اللہ عنہ سے انہوں نے کہا میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا مَا مِن مُسْلِمِن تُصِیبُهُ مُصِیبَة فَيَقُولُ مَا أَمَرَهُ اللَّهُ کسی بھی مسلمان کو کوئی بھی مصیبت آتی ہے اور اس مناسبت سے وہ باتیں وہ اپنی زبان پر لاتا ہے جو اللہ رب العالمین نے اختیار کرنے کا حکم دیا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ اللہم اجُرنی فی مصیبتی وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا کہ اِلَّا تُو مُجھے اس مصیبت میں عجر عطا فرماؤں اور اس سے بہتر اس سے بہتر جو چیز تُو نے ہم سے لے لی ہے اس سے بہتر تو ہمیں عطا فرماؤں اِلَّا أَخْلَفَ اللَّهُ لَهُ خَيْرًا مِّنْهَا مگر اللہ رب العالمین اگر بندہ ان کلمات کے ساتھ مصیبت کے وقت میں یہ دعا پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین جو مصیبت اس کے اوپر آئی ہوئی ہے اور وہ چیز چھین لی گئی ہے جو اس کے پاس محصر تھی تو اللہ رب العالمین اس سے بہتر چیز اسے عطا فرماتا ہے اِلَّا أَخْلَفَ اللَّهُ لَهُ خَيْرًا مِّنْهَا تو اس سے افضل اور اس سے بہتر چیز اللہ رب العالمین اسے دے گا یہ وعدہ ہے اللہ رب العالمین کا تو اس موقع پر بندے کو مصیبت کے اس عظیم گھڑی کے اندر وہی کلمات اسے ادا کرنی چاہیے جو اللہ رب العالمین بندے سے چاہتا ہے اللہ رب العالمین